اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج ہم سورہ مزمل کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ سورہ مزمل کو پڑھنے والا شخص اپنی مرادوں کو ضرور حاصل کر لیتا ہے ناظرین جیسے اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور کوئی بھی چیز بلا وجہ اور بغیر مقصد کے موجود نہیں ہے ویسے ہی سورہ مزمل کو بھی پڑھنے کے بہت سارے فائد ہیں سورہ مزمل قرآن پاک کے 39 پارہ کے اندر موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں خوش کر دے گا اور افلاس کا بھی خاتمہ ہوگا اگر کبھی بھی کوئی بھی مشکل آ جائے کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو سورہ مزمل کا ورد لازمی کریں انشاءاللہ اس سورہ کے پڑھنے سے تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر کسی شخص کو نوکری نہ ملتی ہو یا اچھا ذریعہ معاش نہ ہو تو سورہ مزمل کو ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کیا کریں انشاءاللہ بہت جلد اچھا روزگار مل جائے گا اور روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اگر کسی کی کوئی بھی حاجت ہو جو پوری نہ ہوتی ہو تو سورہ مزمل کو روزانہ تین بار لازمی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ سات سے گیارہ دن کے اندر تمام حاجات پوری ہوں گی اگر کسی بھی لڑکا یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو گیارہ دن تک لگاتار روزانہ گیارہ دفعہ سورہ مزمل کا ورد پورے خلوص اور یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ رشتہ تیہ ہو جائے گا آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ رشتہ ٹوٹے گا بھی نہیں اگر کوئی شخص بہت بیمار ہو اور کسی صورت شفاہ نہ ملتی ہو تو سورہ مزمل کو ایک تین یا سات دن میں کم اس کم سو مرتبہ پڑھیں مطلب اگر آپ پہلے دن بیس دفعہ یا تیس دفعہ پڑھتے ہیں تو جب آپ دوسرے دن شروع کریں گے تو پہلے دن والی تعداد شامل کر لیں جب سو دفعہ پڑھ لیں تو پانی پر دم کریں اور پانی کو بوتل کے اندر ڈال کر محفوظ کر لیں اور وہی پانی مریض کو پلاتے رہیں اور جب جب پانی کم ہو جائے تو مزید پانی شامل کر لیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی تو ناظرین یہ تھے سورہ مزمل کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی